ہیلو دوستو ویلکم ٹوکا سرائر ویدیک ہیلتھ کیئر تو امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں خون صفہ سیرپ کے بارے میں ہم آپ کو اس کے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے اس کے نقصان کے بارے میں بتائیں گے اس کے اجزاء کے بارے میں بتائیں گے اس کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے اور یہ دب آپ کو کہاں سے ایویلیبل ہوگی سب کچھ آپ کو اس ویڈو میں بتائے جائے گا تو بنے رہیے ویڈو میں لاش تک اور اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈو کیسی لگی تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتا ہے اس کے فائدوں کے بارے میں تو میں آپ کو بتاؤں یہ رکھ شودک یعنی کہ خون صاف کرنے کے لئے بہترین دوا ہے جلد کی تمام بیماریوں کے لئے بہترین علاج ہے فوڑے فنسی ایگزیما اور پیتو چلنے میں بھی یہ دوا کافی مفید ہے چہرہ نہیں کھارتی ہے اور ہر موسم میں ہر عمر کے لئے یہ دوا کافی مفید ہے اور دوستو اگر بات کریں اس کے فارمولے کے یعنی کہ کن کی چیزوں سے مل کر یہ دوا کو تیار کیا گیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں برگ شہاترہ برادہ سندل سفید برادہ سندل سرخ برگ سنا مکی نیل کنٹھی برہم ڈنڈی جیسی کئی ساری دوا اس میں استعمال کی گئی ہے اس دوا کو بنانے کے لئے اور یہ تین سو اسی ایمل کی پیکنگ آپ کو کسی بھی آریویڈک شوپ سے خون صفہ کے نام سے آسانی سے ایویلیبل ہو جائے گی ایک سو بہتر روپے کے ایمار پی کے ساتھ اس کا کوئی بھی کسی بھی پرکار کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بات کر لیتا ہے اس کے استعمال کی تو دوستو بیس ایمل صبح بیس ایمل شام آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں باقی آپ اس کے استعمال اپنے ڈاکٹری کی دیکھ ریک میں کریں تو بہتر ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو جان کر یہ اچھی لگی ہوگی خون صفہ صرف کے بارے میں اگر جان کر یہ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی